موسیقی جسے ہم نے شروع کیا ہے بچپن ایکسپریس کے نام سے یہ بہت زیادہ اچھا ریسپونس کلیکٹ کر رہی ہے یعنی کہ آپ میں سے بہت سارے شروطہ ہم سے جڑ چکے ہیں اس مہم سے جڑ چکے ہیں اور ہمیں بہت ساری اچھے اچھی باتیں بتا رہے ہیں اپنے ویچار ویقت کر رہے ہیں پیارو بھائیو جن لوگوں کو نہیں پتا کہ بچپن ایکسپریس کیا ہے میں ان کو بتا دیتا ہوں بھائی یہ ایک ایسا اویرنس پروگرام ہے جو کی ہفتے میں ایک بار آتا ہے ایک دن آتا ہے یعنی کہ منڈے کے دن آتا ہے صبح سبح نو بجے اور شام کو ریپیٹ ہوتا ہے سبح پانچ بجے اس کے بعد اگلے سنڈے کو بھی یہ آتا ہے اور وہ بھی سبح پانچ بجے شام کو اور اس میں جو بیٹیاں جو ہیں لڑکیوں کی شکشہ اور لڑکیوں کی جو ارلی میریج ہوتی ہے تو بھائی اس کو کس طرح سے سبح سے اکھار کر پھیکا جائے کہ ارلی میریج نہ ہو لڑکیوں کو پڑھنے دیا جائے اس بارے میں ویسے اس بات کو لے کر بہت سارے ریسپونس ہمارے پاس آئے ہیں اور کئی بار تو میں سوچتا ہوں کہ کونسی بات کو آپ کے سامنے رکھوں کونسی بات کو رہنے دوں تو بہر بھائیوں ایسی بہت سارے ریسپونسز ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس میں شروطہ جو ہے بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں اور بچپن ایکسپس پروگرام کو آپ ضرور سنیے گا اس منڈے کو بھی صبح سوہ نو بجے اور شام سوہ پانچ بجے اور بے دھڑک اپنی رائے دیجئے گا اپنے سجھاؤ دیجئے گا جن کو کی ہم انکلوڈ کر سکے اور ہاں آپ کی آواز کو بھی ہم انکلوڈ کریں گے اگر آپ کچھ ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اس پروگرام میں تو آپ کرا سکتے ہیں فیلحال یہ پروگرام سچ چکا ہے یعنی زندگی نہ ملے گی دوبارہ اس میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں نمبر ہمارا بلکل آپ کے پاس ہے 9095908908 وہ گانا ہے نا کچھ تو لوگ کہیں گے یہ لوگوں کا کام ہے کہنا یہ گانا آیا تھا بہت بہت سال پہلے لیکن اس گانے کو پسند تو بہت کیا گیا لیکن اس گانے پر عمل نہیں کیا گیا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے جی ہاں اس واقعے نے اور اس سوچ نے ہی ہماری جو وکاس کی جو رفتار ہے اس کو روک رکھا ہے خاص طور پر لڑکیوں کے معاملے میں لیکن پون کمار نے ایک چیز بہت اچھی کہی ہے کہ بھئی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے جب لڑکیوں کو پڑھانے کی بیعت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت بھید باو آج بھی کہیں کہیں دیکھا جاتا ہے حالانکہ سماج اب بدل رہا ہے اور شکشہ جو ہے وہ ہمارے جیون میں آ رہی ہے اور سماج جو ہے وہ اپنی سوچ کو دیرے 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 بدل رہا ہے لیکن آج بھی بہت سی ایسی جگہ ہے بہت سی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کی لڑکیوں کو پڑھانے کے معاملے میں تھوڑا سا سمکچت وچار دیکھا جاتا ہے اور جب لڑکی پڑھ لکھ کر کمانے کی بات کرتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں لڑکیوں کی کمائی نہیں کھانی ہے یہ بہت ہی کومن سی بات ہے یہ جو چیز ہے یہ بھی لڑکی کی وکاس میں بیدھا بنتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم سسرال جاؤ اور وہاں جا کر جو کرنا ہے کرنا لیکن یہاں پر ہم نوکری نہیں کروائیں گے تو بھائیو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کیسے سماج میں آگے بڑے گی کیسے دنیا داری سیکھے گی نوکری کرنے کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نوکری کرنے کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا بلکہ نوکری کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنا نوکری کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کہیں آفس میں جاتا ہے کسی سنسطان میں جاتا ہے تو چار لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے سے جو دنیا داری ہے وہ آتی ہے مینرز آتے ہیں کس طرح سے ویبھار کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ میں کس طرح سے باتچیت کی جاتی ہے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے اس آفس میں جہاں پر کی لڑکی نوکری کر رہی ہے تو نوکری کا مطلب صرف پیسے یا دھن کو ارجر کرنا نہیں ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے پون جی بہت اچھی بات ہے اپنے کہیں بہت اچھی بات ہم سے کہی ہے رام جی صاحب نے رام جی صاحب کہتے ہیں کہ جو لڑکیوں کو ایک چیز اور ہے جو کہ ہم ان کے دماغ میں اکثر ڈالتے رہتے ہیں کہ لڑکیاں سیف نہیں ہیں یہ بات بہت زیادہ ان کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہے کہ بھئی زمانہ خراب ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کے لیے تو بھئی زمانہ اور بھی زیادہ خراب ہے ان کو گھر سے باہر جانا جو ہے وہ جوکھم کا کام ہے اور اگر وہ کام کرتی ہیں باہر جا کر اور کہیں دور دراز کی علاقے میں جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ انارد ہو جائے تو ایسی باتیں لوگوں کے دماغ میں اور خاص طور پر لڑکیوں کے دماغ میں ڈال دی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کے دل میں بھی جیس بیٹھ جاتی ہے کہ بھئیہ وہ سیف نہیں ہیں اور وہ سماج میں باہر جانے کی لائک نہیں ہے لیکن بہنوں بھائیوں یہ سوچ جو ہے یہ بہت ہی نیگٹیو کام کرتی ہے اور نیگٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی ان دونوں کا ہی کھیل ہے جیون میں تو بہنوں بھائیوں اگر لڑکیوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ سیف ہیں اور سماج جو ہے شکشت ہے وہ باہر جا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن کر سکتے ہیں پڑھائی لکھائی کر سکتے ہیں تو ان کو مینٹلی تھوڑا سا سٹروم کرنے کی ضرورت ہے دیکھئے زمانے میں ہر دنیا میں پوری دنیا میں جو ہے ہر طرح کا سیچویشن ہوتا ہے بڑے سے بڑے وکست دیشوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے لڑکیوں کے ساتھ میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی لڑکی منٹلی سٹرومگ نہ ہو اگر لڑکی منٹلی سٹرومگ ہوگی تو وہ اپنا جو ہے کسی بھی سیچویشن کو خود فیس کر سکتی ہے اگر وہ منٹلی سٹرومگ ہو اگر کونفیڈنس ہو تو اس لیے رام جی صاحب نے جو بات کہی بہت بڑیا بات کہی کہ ہمیں ان کو یہ نہیں بتانا ہے کہ بھائی سیف نہیں ہے بلکہ ان کو یہ بتانا ہے کہ وہ پوری طرح سے سیف ہیں اور اپنے نرنائے خود لے سکتی ہیں تب ہی یہ سماج آگے بڑے گا تو بھائی یہی مہم ہے بچپن ایکسپریس پروگرام کی جس کا سمیہ میں آپ پھر بتانا چاہوں گا ہر سوگار صبح سبہ 9 بجے اور شام سوہ 5 بجے یہ پروگرام آیا کرتا ہے اس میں بہت سے ایسی نولیج کی باتیں ہیں جو کی آپ جانیں گے ایکسپرٹس بھی ہمارے آتے ہیں پینل ڈسکشن بھی ہوتا ہے اور کیا کیا کانون ہے کیا کیا دھارائیں ہیں کیا کیا پراودھان ہے اور کس طرح سے سماج شکشت ہو سکتا ہے اس کے ٹیکنیکز کیا کیا ہیں یہ ساری چیزیں بھی اس پروگرام میں ڈسکس ہوتی ہیں اور یہاں پر میں دھنیواد کرنا چاہوں گا رمیش چاولا جی کا آرکی کنوجی عبیلہ صاحب کا شمی ڈوگرہ صاحب کا اور جو تلک راج جی ہیں سٹی سینٹر والے ان کا بھی میں دھنیواد کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگ روشن لال جی ان کا بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا پراوین تنیجہ صاحب کا بھی دھنیواد کرنا چاہوں گا جن کے فون میرے پاس آئے اور جنہوں نے اپنے اپنے وچار رکھے ایک وچار یہ بھی ہے جو تھوڑا سا برابری کی بات پر ہے اور یہ وچار ہمارے ساتھ سانجھا کیا ہے تلک راج جی نے ان کا کہنا یہ ہے کہ برابری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم برابری میں لڑکے کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں لڑکی کو ہم کم پریفرنس دیتے ہیں ہر معاملے میں چاہے پڑھائی ہو چاہے اور بہت ساری چیزیں ہیں نوکری ہے یا اور ساماجک جو کارے ہیں ان میں لڑکوں کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں لڑکیوں کو کم دیتے ہیں لیکن دوسری اور جب لڑکیوں کی بات کی جاتی ہے جب لڑکیاں جب پڑھائی کر لیتی ہیں یا پھر ہائر سٹڈیز کرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آگے نکلنے کی ہوڑ لگی رہتی ہے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں برابری کے بجائے یہ پریاز کرتے ہیں کہ انسان سے آگے نکلا جائے پرشوں سے آگے نکلا جائے یہ منٹیلیٹی بھی کہیں نہ کہیں بڑی خطرناک ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آگے نکلنے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈومینیشن کی بھاونہ آ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو ان سے بہتر ہیں اور ہم ان سے بہت زیادہ سریشت ہیں اور ہم ہر چیز میں اوپر ہیں تو یہ چیز بھی کہیں نہ کہیں ایک سمانتہ کو نقصان پہنچاتی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ویوہدھان ڈالتی ہے اس لئے ہمیشہ برابری کی بھاونہ ہونی چاہیے اور مل جل کر اس دیش کو اس سماج کو آگے بڑھانا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنا ہے دیکھئے ایک بہت اچھی بات میں ابا ٹرین میں ٹرائیول کر رہا تھا تو ایک بہت ہی شکشت مہیلہ کسی کمپنی کی سی ای او تھی تو ہم لوگ چیئر کار میں ٹرائیول کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا ہے کہ جو من ہوتے ہیں جو پروش ہوتے ہیں what we can do we can't live without them we can't live with them تو بات ایسی ہوتی ہے کہ پروش ایک ایسی چیز ہیں اور ملائے ایک ایسی چیز ہیں دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہ نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے بنا بھی رہ نہیں سکتے تو کیا ہے کہ ساتھ رہنے کی کلا کو سیکھنا ہے برابری کی کلا کو سیکھنا ہے اور یہ منٹیلیٹی نہیں رکھنی ہے کہ بھئی ہمیں آگے بڑھنے کی ہور لگانی چاہیے دونوں بھائیو یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں کارکرم بچپن ایکسپریس کا جس کے بارے میں اب تو آپ بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں سمجھ چکے ہیں اور اس میں آپ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لے رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس مہم کو اس پروگرام کو آپ نے اپنا پروگرام بنا لیا ہے اور ہم سب مل جل کر سماج کی سوچ کو بدلنے میں ایک بہت ہی شریشت کام کر رہے ہیں تو کیا ہے کہ صرف ایک مہم چلا کر یا کچھ دن ایک مہم چلا کر اس کو بند کر دینا یا اپنے ویچار ویقت کر کے کسی پروگرام کو چلو ایک پورک بنا دینا صرف یہی تک سیمت نہیں رہنا ہے ہمیں ایک سنکلپ لینا ہوگا اور وہ سنکلپ یہ ہے کہ ہم اپنے ویچاروں کو بدلیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی سانجھا کریں گے اور جو لوگ اپنے ویچاروں کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں ان کو بھی ہم موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنے ویچار بدلیں اور کیسے بدلیں بدلیں اس طرح سے کہ جو لڑکیاں ہیں جو بچیاں ہیں ان کی کم عمر میں شادی نہیں کرانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اچھے سے اچھی ایڈیوکیشن دینی ہے ان کو گھر میں کبھی بھی یہ آبھاس نہیں دلانا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے لڑکوں سے کم ہے اور لڑکوں کے اوپر زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے یہ احساس ان کو نہیں دلانا ہے بلکہ لڑکیوں کے اوپر بھی اتنا ہی دھیان دینا ہے جتا کہ لڑکیوں کے اوپر اس طرح سے جب وہ لڑکیاں پڑھ لکھ کر ایک اپنا جو گریجویشن تک پہنچ جاتی ہے تو گریجویشن کرائیے ان کو اچھے اچھے کورس کرائیے آج کل سماج میں بہت بڑیا بڑیا کورسز ہیں جیسے کہ میڈیا لائن کے کورس بھی ہے ماس کمیونکیشن بھی ہے ریڈیو جوکنگ کے کورس بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی لڑکیوں کو کرا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اچھی جوب کرنا چاہے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹیور سیکھتے ہیں مینر سیکھتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں سماج میں رہنا ہے ہمیں سماج میں جینا ہے اور ایک دائرے میں نہ رہ کر صرف ایک ہاؤز وائف نہ بن کر ہمیں سماج میں شکشہ پھیلانی ہے جاگروکتہ پھیلانی ہے اور یہ سارا کام جو ہے لڑکے لڑکیاں مل کر کر سکتے ہیں تو اس میں لڑکیوں کی بھاگے داری بھی بہت ضروری ہے تو بہنوں بھائیوں انہی شبدوں کے ساتھ اور آپ سبی کے پارٹیسپیشن کے ساتھ میں میں اس پروگرام کو اب یہی ورام دیتا ہوں اور آپ سب کا دھنیواد کرتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی اس چھوٹے سے انترال میں یعنی کے ایک گھنٹے کے سٹیم میں بھی اپنا سمیہ نکال کر مجھے فون کیا مجھے میسیجز کی اپنی بات رکھی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ بچپن ایکسپریس جو پروگرام میں اس کو سنیں گے اس موہم کو سفل بنائیں گے جو کی سانچہ ریڈیو اور یونی سیف اور سی آر اے کی طرف سے آئجت کی جا رہی ہے فیلحال آؤ جانے ذرا کا سمیں ہو گیا تو آپ اس پروگرام کو سنیے مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی پھر ملاقات ہوگی اچھے اچھی باتیں کریں گے موٹیویشنل باتیں کریں گے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے زندگی نہ ملے گی دوبارہ فیلحال نوستے